السلام علیکم ویویرز اگر آپ سب اکھاموس ویڈیوز اور خوبصورت کورٹ سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ سے انسان کا ڈر کا نہیں بلکہ محبت کا دعلق ہوتا ہے جانتے ہو کیوں کیونکہ ڈر میں اکثر منافقت بیٹھی ہوتی ہے جبکہ محبت منافقت سے بھاگ ہوتی ہے محبت میں احترام ہوتا ہے سامنے والے کے فیصلے پر آمین کہا جاتا ہے اور بڑی عدد سے اپنی چاہت سنائی جاتی ہے اور اس ذات سے منافقت کیا کرنی بھلا جو دل کی حال جانتا ہے جو ہاہشو سے لے کر تڑپ تک ہر چیز جانتا ہے اللہ سے تو دوستی کا رشتہ ہوتا ہے ایسا رشتہ جس میں دل کی باتیں بلا چھچک اسے بتا دی جاتی ہیں پھر وہ باتیں کسی بھی قسم کی کیوں نہ ہوں اس سے کچھ چھک کر نہیں رہ سکتا یہاں ابھی حیال آتا نہیں اور اسے وہاں علم ہو جاتا ہے پھر اس ذات سے محدود دوائیں کیسے اللہ کبھی دوائوں سے ناراض نہیں ہوتا محبت کے لیے جولی بھلاو یا ہدایت کے لیے اللہ کبھی ہفا نہیں ہوتا اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر جوتھی کا دسمہ بھی جوٹ جائے وہ بھی مجھ سے مانگو ناغم ختم ہو جائے تو وہ بھی مجھ سے مانگو کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو بہتر یا برے کا علم نہیں ہے وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں ہے وہ جانتا ہے کہ بڑی امیدیں بان کر میرا بندہ آج چولی پھیلانے آیا ہے وہ منتیں دیکھتا ہے ماضی یا آمان نہیں پڑتا بس جو بھی اس سے رجوع کرتا ہے وہ اسے اس کی فریاد ادا کر دیتا ہے اس کے شکین کی علاج رکھتا ہے بس یہی اس کے در کی شان ہے بس یہی اس کی محبت کی حقیقت ہے اگر راستہ وہاں سے نہیں بن سکا جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب تم کبھی منزل تک پہنچی نہیں سکوگی تم اپنے ہی محدود سوچ میں رہ کر سوچتے ہوگی مگر وہ ذات تو لا محدود ہے اس کے موجود کی تو کوئی حد نہیں زندگی کہیں ایسی راہوں اور مراحل سے گزار کر تمہیں تمہاری چاہت تک جاتی ہے جن پر چلنے کے لیے تمہارا دل مطمئن ہی ہوتا خوشی سے پہلے گم کی لذت جان لو اور حاصل کی قدر کرنا سیکھ سکو ایک طریقہ وہ ہے جس کے لیے تم خود کو تیار کرتے ہو اور دوسرا وہ ہے جس کے لیے اللہ تمہیں تیار کرتا ہے مگر جب تم اپنے طریقوں پر اُڑ جاتے ہو تو وہ نہ تمہیں آگے بڑھنے دیتا ہے اور نہ پیچھے مڑھنے دیتا ہے تاکہ تمہیں یاد کروا سکے کہ سکون کو قریب لانے کے لیے تمہیں پہلے اس کے قریب جانا ہوگا جو اس سکون کو عطا کرنے والا ہے مایوسی اور امید تم میں ہے وہ کہتا ہے اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ نہیں بدلتی جو تمہارے اندر پر شیدہ ہے تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سید ہوگی جو تمہارے پاس ہیں تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتی ہو یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستہ بنانے والا راستہ بنا دیتا ہے تو تم یقین اندیشوں میں پڑے ہو منصوبے بھی بہت بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے تمہارا کام بس دعا کرنا ہے سبر کی اس آخری سانس دیکھ جب تک تمہیں وہ ملنے ہی چاہتا جو تمہیں چاہیے تمہارا پکرنا عارضی ہے اگر اس کا تھام لینا مستقل ہے تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے پرنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے تو تم ان کے چیوں کو اس کے پاس دے جاؤ پھر وہ انہیں چون سمیٹھ دے گا جیسے اس کا ایک ہر کن ان دو جہانوں میں سیمٹ کر انہیں زندہ کر دیتا ہے کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے ہماری دعا نہیں سن رہا جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا جبکہ کچھ راستے ہمارے ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں کیونکہ آگے جا کر ان سے ہمیں زیادہ تکلیف ملتی ہے یہ سزا نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے حفاظت ہے کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا ہمارے فیصلے ہماری چاہد کے مطابق ہوتے ہیں جبکہ اس کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں لیکن ہم یہ بات اکثر ہو جاتے ہیں وہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے دیتا بھی ہے ہر بات کا علم ہے اللہ کو اور انسان تو بس ایک کچھا مرسوبہ ساز ہے تم خود کو خود ہی تکلیف میں رکھتے ہو برنہ وہ تو بڑا مہربان ہے اور کبھی بھول کر بھی اپنے دل میں یہ خیال نہ لانا کہ وہ رب تمہیں بھول گیا کیا تم وہ وقت بھول گی کہ جب تم کمزور اور ناتواں سے اپنے واردین کو سوپے کی تھی تو بس اللہ جل جلال نے تمہیں اس وقت تنہا نہیں چھوڑا تو وہ کیوں تمہیں تمہاری اس آزمائش میں تنہا چھوڑ دے گا وہ تو ہر بہت ہے ہر گڑی تم پر اپنی نگاہیں کیے ہوئے ہیں پھر آگر تم کیوں اس قدر مایوس ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس سے زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کیجئے خوش رہیں اور خوش رہیں بانٹیں اللہ حافظ